مرزوان چیما آج کے سوڈیو میں لاہور سمارٹی کا جو مین بولیورڈ 350 فیٹ وائیڈ روڈ ہے اس کے حالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹ کروں گا یہ میں اگنس دیسان ریکارڈ کر رہا ہوں تو دیفنیلی آپ کو اس طرح سے کلیر فوٹیج نہیں ملنے کی بل میں ٹرائے کرتا ہوں میں دوسرے انڈ پہ جاؤں اور وہاں سے میں باپ سیوہو کا چیزیں اکسلین کرتا جاؤں گا کہ اوورال چیزیں ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کہاں سٹینڈ کرتا ہے لاہور سمارٹی ایک چیز میں جو کپٹل سمارٹی کو پیچھے چھوڑ گیا اس پائنٹ کا نام ہے مین بولیورڈ اور کپٹل سمارٹی میں چار سو فیٹ روڈ ہے جتنا بنے اس پہ بھی کارپٹنگ آگاز نہیں ہوا یعنی کہ وہاں پہ روڈ زیادہ سے پتے سے وائیڈ ہے یہاں پہ مین بولیورڈ 350 فیٹ وائیڈ ہے اور کپٹل سمارٹی میں مین بولیورڈ جو وہ چار سو فیٹ وائیڈ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پروپرلی روڈ کی دونوں سائٹ پہ پروپر کارپٹنگ پروپر ڈیویلپنٹ پروپر سٹریٹ لائٹس پروپر ہارٹی کلچر پروپر یہاں پہ جتنی چیزیں ریمیننگ چیزیں بنتی ہیں ہر ایک چیز فیزیکل ایگزسنس نظر آتی ہے کپٹل سمارٹی میں اس طرح سے چار سو فیٹ روڈ کی پوائنٹ کچھ پوائنٹس جیسے ہیں جس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور باقی پارٹ جس میں ڈیویلپمنٹ ابھی تک مسنگ ہے اس میں ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے سپیسیفکلی سنٹرل کے ساتھ جو پارٹ ہے ابھی اس میں سپرمبر ٹونٹی ٹونٹی تھری تک پوزیشن مکمل ہوگی ڈیویلپمنٹ مکمل ہوگی تو تب تک اس میں ویٹ کرنا پڑے گا میمبرز کو ان جنرل تو یہ لاہور سمارٹی کی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورا کہ سائٹ کے ڈیویلپمنٹ کی صورت ہے یہ گینس سن سے میں ذرا ریورس کرتا ہوں اس کو اس سائٹ سے آپ کو ذرا کلیر نظر آجائے گا یہ سینٹرل بزنس دسٹک آریہ ہے یعنی کہ یہ جو یہ روڈ ہے یہ پروپرلی لیٹ کرے گا انٹرچین کی طرف جو لاوریسن بائی باس پہ ہوگا اور یہ روڈ جا کے کنیکٹ کرے گا انٹرچین اور وہ باکی ڈیسٹک سو جا کے یہ روڈ میچ کرے گا یہاں سے اب دیکھتے ہیں کہ اس روڈ کی ابھی آپ کو پروپر کلیر شیپ جو نا وہ فیزیکل نظر آنے لگی ہے وہ سامنے جو کو بلڈنگ نظاری ہے وائٹ کلر میں وہ لاہور سمارٹی کا سائٹ پہ جو سیلز آفیس ہوگا یعنی جو ہیڈ آفیس ہوگا سیلز کا وہ ہوگا اب اس پوائنٹ پہ دیکھ لیں کہ ڈسٹنس میرکنے تقریبن 1.3 1.4 کلومیٹر کا دسٹنس بنتے ہیں جس پہ ابھی سائٹی کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے یہ سینٹرل بزنس ڈسٹک آریہ جس کے ساتھ ساڑھے تین سو فٹ کا روڈ ہے اور اپنا سائٹی کا کیمپ آفیس بھی یہاں پہ موجود ہے میں تھوڑا سی ہائٹ کم کرنوں دون کی تک آپ کو زیادہ کلیر ویزیبلٹی مل سکے یہ آپ کا روڈ جو نظر آرہا ہے روڈ 355 روڈ ہے سینٹر میں جو چار لینز کا روڈ ہوگا فور لین ایچ سائٹ اور پھر جو سرویس روڈ ہوگا اور دونوں سائٹوں پہ کمرشل پروپیٹیز ہوں گی اب اگر لاہور سماریٹی میں مین روڈ کی ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو آپ کو سائٹوں پہ جو ڈریننج ہے رین وارٹ کی وہ نظر آرہی ہے فیزیکل اور اس کے علاوہ جو باقی سینٹر میں سٹریڈ لائٹس ہیں وہ پروپر انسٹال ہو چکی ہیں اور جو کارپننگ کام ہے وہ کس پارٹ پہ جاری میں آپ کو سب دو بھی سٹریڈ لائٹس ہیں وہ ہر طرف انسٹال کر دی گئی ہیں اور پروپر لی آپ کو روڈ کا لیا اوٹ پلین بڑا کلیرلی سمجھا رہا ہوگا کہ اس وقت لاہور سماریٹی کا لیا اوٹ پلین جو ہے لاہور کا کیا بنتا ہے اب یہ جو راؤنڈ باؤٹ نظر آرہا ہے آپ کو اس راؤنڈ باؤٹ سے لیفٹ جا کے بھی روڈ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ سائٹ اپنا کیمپ آفیس ہے جیسے کیپٹل سماریٹی کی سائٹ بنا ہوا ہے اس طرح سیم لاہور سماریٹی کا کیمپ آفیس ہے یہاں جیسے سماریٹی کی سائٹ پر کام کرنے والی مینجمنٹ ہے ان کی آفیسز یہاں پر موجود ہیں اچھا یہ راؤنڈ باؤٹ ہے جو آپ کے میچ کرے گا یہ سینٹر میں جو ایریا بنتا ہے یہ والا ایریا سارا یہ سینٹرل بزنس ڈسٹک ہے یہاں پر بڑے پلوٹس ہوں گے کمرشل ہائی رائز کے پلوٹس وہ بنایا جائیں گے یاد ان میں کوئی بھی چیز کا سائٹی نے بھی نہ میپ لانچ کیا ہے نہ کوئی چیز بیچی ہے نہ کوئی اور چیز ہے لیکن سائٹ کی ڈیویلومنٹ آپ کو کلیر لی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ابھی چیزیں یہ جو روڈ جا رہا ہے اس کے رائٹ سائٹ پر یہ یہ آورسیز کا ایریا ہے اور پیچھے اس طرف کچھ ایریا سا ہے جہاں پر براؤنگ آپ کو نظر آئے گی یہ اگزیکٹی بلوک ڈیویلومنٹ یہاں پر مزید ابھی سپیڈ پکڑے گی یہ روڈ جو ہے یہ روڈ کے لیفٹ سائٹ سارا اوورسیز بلوک ہے اور اوورسیز بلوک کے ساتھ بلکل ساتھ ایڈیجسنٹ آپ کا سینٹرل بزنس ڈیسٹک ہے جو لیڈ کرتا ہے دوم کی طرف جو لاہورز مارڈی سائٹ پر ایونٹ کمپلیکس بنایا گیا سائٹ پر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں سیلز پارٹنر کی مینجمنٹ کی ایونٹس ہیں سائٹ کی جو سائٹ ریلیٹڈ انفرمیشنل ایونٹ ہوتے ہیں وہ سارے اس سائٹ پر ہوتے ہیں اب اس روڈ کی ویڈت ہے ایکسسی فوٹ اور یہ روڈ جا کے لیڈ کرتا ہے پیچھے اس طرف جام پر آلماس تقریباً 4.5 کلومیٹر کی آگے سٹریچ ہے روڈ کی جس پر مکمل کارپٹنگ ہو چکی ہے یہ اب روڈ نظر آ رہا ہے یہ میں کافی ہائٹ یعنی 400 فیٹ پلاس ہائٹ سے اڑا رہا ہوں تو آپ کو روڈ کی ویڈت سے اتنی کلیرلی ویزیبل نہ ہو لیکن ایکچول میں یہ روڈ جو ہے وہ 180 فیٹ فائٹ ہے اوکی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے جو لاسٹ ٹائم میں یہاں پہ جب آیا تھا لاہور سمارٹی کے سائٹ پہ آلموس ٹو ویکس پہلے تو یہ چیز اگزسٹنگ کرتی تھی آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں اچھا اس پوائنٹ پہ آکے بیسے روڈ آکے لیڈ کرتی ہے ٹوورڈ سیلیکون ڈسٹک اور باقی جو اور سیس پرائیم بلوک بھی ہے لیکن چیزیں ایڈ ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں یہ روڈ پہلے اگزسنس میں نہیں تھا اب اس روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپرلی سیوریج ڈرینیج اس کا کام سپیڈ سے جاری ہے اور یہ روڈ آکے اس پوائنٹ میں میچ کرتا ہے سیپریٹلی ماسٹر پلانس ہیں ڈسٹک وائز ایکسپلین کر دوں تاکہ میمبرز کو ان جنرل سمجھ آسکے سیوریج نے افیشلی لانچ نہیں کیا میپ لیکن یہ کہ ان جنرل جو میپ ہوتا ہے جو جنریک میپ یوز کرتے ہیں وہ میپ سیوریج کی طرف سے آلیڈی لانچ ہے یہ روڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹرل بزنس ڈسٹک کے سینٹر میں یہ روڈ کی جو پروپر لیاورٹ پلان ہے وہ کلیرلی ویزیبل ہو گیا اور ہاف ہارڈلی زیادہ زیادہ دو سے تین ہفتے یہ آپ کو ایریا یا ابھی کارپٹ نظر آئے گا تو یہ چیز بھی ویزیبل ہوگا یہ جو بڑے میگا کمرشل کے پلوٹس ہیں ساڑھے تین سفٹ روڈ پہ یہ وہ پلوٹس ہیں تو یہ ان جنرل ڈیویلومنٹ کا سٹیٹس ہے آج کی ریٹ میں ایز آف ٹونٹیت آف جنوری ٹونٹی ٹونٹی تری لاہور سمارٹی کی سائٹ پہ کہ ابھی ڈیویلومنٹ کی صورتحال کیا ہے سائٹی کی طرف سے دیکھیں ففٹین منس کے اندر پوزیشن بھی آفر کر دیا گیا سائٹ پہ پروپرلی ایگزسنس بھی میمبرز کی ہے اور سائٹ پہ پروپرلی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے گھر بھی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میمبرز نے مطلب ایٹس سیلف ایک ہوتا ہے نا سائٹی گھر بنا کے بیچ رہی ہے ایک ہوتا ہے کہ میمبر ایٹس سیلف اپنی مرضی سے اپنی لیئے پلوٹ پہ آپ نے پلوٹ لیا آپ نے انسٹرولمنٹ ادا کی ہیں انسٹرولمنٹ ادا کرنے کے بعد آپ نے پلوٹ کا پوزیشن لیا پوزیشن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پلوٹ پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی کہ جس دن سوسائٹی کی طرف سے سائٹ پہ بیلٹنگ ایونٹ تھا اس دن بھی سائٹ پہ میمبرز نے آکے پروپرلی اپنے پوزیشن کو اپلائی کیا تھا تو یہاں سے اندازہ لگاستیں کہ لاہور سماریٹی کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہے یعنی یہ نہیں سوچنا کہ تین سالے تین سال بعد میمبرز کو جو ان سے پیسے لیں گے کس طور پہ اس کی لینڈ پر دلیورنس کر کے آگے چلے جائیں گے دوسرا پوزیشن لانچ کر دیں گے پہلے میمبرز کو یہاں پہ سوا سال کے اندر پوزیشن دنے کا مقصد ہے کہ ایک ٹرینڈ سٹ کرنا لاہور میں کہ ہم یہاں پہ آگر آئے ہیں تو ہم لاہور سماریٹی میں پروپلی دلیور کر کے دکھائیں گے تو یہ جو آپ کو ڈیویلپنٹ نظر آ رہی ہے لاہور سماریٹی کی سائٹ پہ یہ اس سے ڈیلیورنس کا موب ہولتا ثبوت ہے اس سے پہلے لاہور کی پریمیسز میں یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل کی پریمیسز میں دیکھ لیں وہاں پہ نئے ٹرینڈ سٹ کیا تھا کیپٹل سمارٹی میں کہ جو بڑے بڑے برینڈز تھے ان کو ناکوچنے جو بہادی تھے جن کو بیس بی سال لگے تھے انٹرچینج لینے میں اپنی شہر کے اندر کی پبلک روڈ پہ کیپٹل سمارٹی نے وہاں پہ ایم ٹو موٹر وے پہ جو پاکستان کی سب سے فلیکشیپ روڈس پر انٹرچینج لے کے دکھایا تھا اور لاہور سمارٹی کو دیکھ لیں کہ اس وقت سائٹ پہ کسی بھی ممبر کی انسٹالمنٹ پلان ایک بندہ مجھے آکے بتا دے کہ میرے پیمنٹ پلان پورا ہو گیا ہے اور سائٹ پہ آپ کو ساڑھے تین سو فٹ کا مین بلیورٹ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو سائٹ پہ ویلاز بھی نظر آ رہا ہے کالیج بھی نظر آ رہا ہے چیہ سٹھ کنال کنسٹرکشن ہو چکے کالیج کی مدبہ ایک بہت بڑا ٹریڈ مارک ہے اور اس کے علاوہ انیس ساڑھے انیس کنال کی مسجد ایک ہے ایک نو کنال کی مسجد ہے تو اوورال سسائٹی کی طرح سے اپنی ڈیلیورنس کی کمیٹمنٹ کو ہنڈر پرسنٹ فلفل کیا گیا ہے اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی ہیں اگر آپ کو لاہور سمارٹی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنی ہو تو لازمی کومنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں میں انشاءالہ ٹرائے کروں گا فیوچر میں اس ٹاپک پر بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دوں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی